پاکستان تحریک انصاف انرونی اختلافات کے وائز تقسیم کا شکار ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات سے متعلق فیصل چودی کی درخواست نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے بانی پی ٹی آئی کا کیس کون لڑے گا جیل میں سہولیات کی قانونی چارہ جوئی درخواست پر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں شدید اختلافات فواد چودی اور رعوف حسن میں سخت جملوں کا تبادلہ فریق انصاف کے سابق وزیر اطلاع فواد چودی نے ٹویٹ کیا فواد حسن کا بھائی رعوف حسن ساڑھے سات لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے رعوف حسن نے پی ٹی آئی ورکس کی تفصیلات ایجنسیوں کو دی جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے فواد چودی نے اپنے بھائی فیصل چودی کی دفاع میں لکھا کہ فیصل چودی پی ٹی آئی کے پانچ رہنماوں کے کیسز مفت لڑا ہے رعوف حسن نے ٹویٹ کیا تھا کہ فیصل چودی کا میدان میں آنا پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی مضموم کوشش ہے سابقہ کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ٹاوٹ برادران کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی ویریسٹر گوھر نے نئی درخواست دائر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ٹویٹ کیا فیصل چودی نے درخواست پرانے پاور آف اٹانی کی بنیاد پر دائر کی درخواستوں پر کانونی کمیٹی کی طرف سے نامزد کردہ ہمارے وکیل دلائل دیں گے